الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وبعد آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر چار اور پانچ کا ترجمہ اور مختصر سے تشریف پیش کی جائے گی اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم یکنون اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا ان کو مکمل یقین ہے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اس میں اللہ رب العزت نے متقین کے اصاف متقین کی نشانیاں اور متقین کا کردار بتلایا ہے کہ ان کے کردار اور صفات میں سے ایک صفت اور خوبی ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی طرف جو کچھ بھی اتارا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ آپ کی طرف جو قرآن اتارا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں یا آپ کی طرف جو کتاب اتارے گئے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں فرمایا والذین یؤمنون بما انزلہ الیکا اور اہل اللہ جانتے ہیں کہ ما عموم کے لیے ہے شمول کے لیے ہے کہ اللہ نے آسمان سے جو کچھ بھی اتارا ہے متقی لوگ پریزگار لوگ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس میں وحیِ الٰہی ہے ذکرِ الٰہی ہے جس میں قرآن کریم بھی شامل ہے اور آحادیثِ مبارکہ بھی شامل ہے